پرابلمز ہیں پریشانیاں ہیں دکھ ہیں کاروباری ڈیفکلٹی ہے بیماری آپ کو آگئی ہے نہ گھبرائیں درود پاک کا وظیفہ سنبھال لیں بڑی خوبصورت بات شاعر کہتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تعویزِ ہر بلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر بیمار ہیں طبیعت میں بوجھ فیل کر رہے ہیں کسی ٹینشن میں ہیں گھر کا کوئی پرابلم ہو گیا ہے کرزہ لگ گیا ہے کاروبار نہیں چل رہا لٹرلی آپ تسبیح پکڑیں اور کسلس سے درود پڑھنے والے بن جائیں فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کریں پانچ وقت نماز پابندی سے پڑھیں اور درود پاک کا وظیفہ پکڑ لیں لوگ کہتے رہتے ہیں حضرت پر وظیفہ بتا دیں یقین کریں اتنا عالی وظیفہ اتنا مبارک وظیفہ قرآن میں درود پاک کا وظیفہ ہمیں ملا ہے تو کسرس سے درود پاک پڑھیں اللہ اکبر رب نے نبی پاک کو جوامی القلن بنایا اللہ نے ایسے الفاظ عطا کیے آقا بہت شاٹ بہت سویٹ کفتگو فرماتے مگر اس کے بعد لوگ جب اس کے معنی کو سمجھتے چودہ سو سال ہو گئے ہیں نبی پاک کی احادیث کی علماء شرعہ لکھتے جا رہے ہیں کہتے ہیں نا قوزے میں دریا کو بند کرنا نبی پاک کی ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں اور وہ حدیث ایک جملے میں ہوا کرتی بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کیا فرماتی ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ حضور نبی پاک کی گفتگو کیسی تھی تو حضرت آئیشہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا اس طرح لگاتار گفتگو نہ فرماتے جس طرح تم بولتے چلے جاتے ہو آپ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے جو آپ کے پاس بیٹھا ہوتا وہ آپ کی گفتگو کو یاد کر لیتا اگر شمار کرنے والا شمار کرنا چاہتا تو وہ الفاظ بھی کاؤنٹ کر سکتا تھا نبی پاک کی گفتگو کا یہ وصف کتنا خوبصورت ہے کہ آقا ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے نبی پاک کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہوتی اسے تین بار ریپیٹ کرتے تاکہ سارے صحابہ سارے سننے والے اچھی طریقے سے سن لیں چلا چلا کر بات کرنا تیز تیز بات کرنا یہ سنت نہیں ہے ٹھہر ٹھہر کرنا یعنی آپ ایسے بات کریں کہ ایک ایک لف سامنے والے کو کلیر ہو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آقا بڑی مختصر اور بڑی شاندار گفتگو فرماتے ہیں خیر الکلام بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور پر اثر ہو تو دی پوائنٹ ہو شارٹ اینڈ سویٹ ہو کچھ لوگ اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی میوٹ کا بٹن کدھر ہے کیسے خاموش ہوگا بھائی اور چھوٹی سی بات تو بہت لمبا کرنا ہے آج کل نہیں ہے لوگوں کے پاس ٹائم آپ بات کریں شارٹ کریں جتے میسج ہیں وہ میسج کروے کریں اب مثال کے طور پر وارڈ سیپ بنایا اب بارہ بارہ منٹ کے وارڈ سیپ دس دس منٹ کے وارڈ سیپ کون سنے گا بھائی سنت یہ ہے کہ بات مختصر اور پر اثر کی جائے اور ٹو دی پوائنٹ کی جائے حضرت امی دردہ رضی اللہ عنہ کے شوہر ہیں ابو دردہ رضی اللہ عنہ وہ دیکھتی کہ میرے شوہر جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں ایسا ویسے ہوتا ہوں مشکل ہے کہ گھر میں شوہر زیادہ مسکر آئے بہرحال تو آپ نے حضرت امی دردہ سے پوچھا کہ what is the reason یہ کیا وجہ ہے آپ جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں تو کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی گفتگو کرتے دیکھا ہے آقا کو مسکراتے ہی دیکھا نبی پاک مسکراتے تھے اب ذرا غور کرتے ہیں کہ میں اور آپ کتنا مسکراتے ہیں میں اپنی بات کروں میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے زندگی میں کبھی مسکراتے نہیں دیکھا ہے اب آپ سوچیں کہ پتہ نہیں ہے مسکراتے کی کوئی فیس لیتے ہیں مسکرانہ سنت ہے یہ وہ خزانہ ہے جو آپ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اچھا مزید کی بات بتائیں کیا ہے آپ مسکرائیں سامنے والا بھی مسکراتے ہیں اس کے چہرے پہ بھی مسکرات آ جائے گی کتنی خوبصورت دعا میں اسلام نے سکھائی کہ کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھیں تو کیا کہیں ادحک اللہ سنکا اللہ تجھے ہمیشہ مسکراتا رکھے تو مسکرائیں اپنے گھر میں مسکرائیں اپنے دوستوں میں مسکرائیں سنت کی نیت سے مسکرائیں تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ ہر دل عزیز بن جائیں گے نبی پاک کا تو مسکرانہ کیسا تھا سیدی آلہ عذرت لکھتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے قریب لوگ نہیں آتے میرے دوست نہیں بنتے میری بات نہیں مانتے ان سے پوچھو مسکرائے کبھی آپ نے لوگ کہتے ہیں نا آج کل بڑے بڑے سیمنار ہوتے ہیں سکسسفل بننے کے طریقے خدا کی قسم دنیا کے سارے سکسسفل لیکچر سن لو اور نبی پاک کی سنتوں کو پڑھ لو میرے آقا کو رب نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ایک ایک عمل سکسسفل ہونے کے لیے کمال ہے اگر آپ واقعی دلوں میں اترنا چاہتے ہیں آپ مسکرانا شروع کر دیجئے سنت کی دیت سے مسکرائیے ہر بار مسکرانے کا ثواب ملے گا پیارے آقا کے صرف موئے مبارک کی اگر بات کریں ہونٹ دہن زبان دھوک مبارک آواز مبارک تو کیسے کیسے اشار لکھے آپ لکھتے ہیں پتلی پتلی گلے خدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام خدہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہِ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام نرب دل کو ہوتا ہے جو کسی کی تکلیف پر خود بھی بے قرار ہو جائے کسی مسلمان کی تکلیف میں خوش نہ ہو اچھا ہوا بیڑا گھرک ہو گیا میں تو چاہتا ہی ہی تا ہی آگے نہ بڑے ہاں بھئی اب مزا آیا نا اب اس کی بدنامی ہوئی نا آج لوگ دوسرے کی پرابلم پر خوش ہوتے ہیں مومن وہ ہے جو مسلمان کی تکلیف پر خود تکلیف میں آ جائے امت مسلمان کو جسم قرار دیا اگر دنیا میں کئی مسلمان کو تکلیف ہونا ہمارے دل کو تکلیف ہونی چاہیے کہ ہمارا بھائی وہاں تکلیف میں غریبوں کی عبدت کرنے کا ذہن ہو نرن دلی ہو بندہ اگر ہیلپ نہیں بھی کر سکتا تو کسی کے لئے اچھا سوچے تو صحیح آج کیا ذہن ہے بھائی ہمارا کام سیدھا ہونا چاہیے کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے ساری مارکٹ تباہ ہو جائے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے میرا کاروبار ہونا چاہیے یہ اسلام نہیں ہے مومن نرن دل ہوتا ہے مومن کون ہوتا ہے ہیینن لیینن سہلن مومن وہ ہوتا ہے جو نرن دل ہوتا ہے اس کی عادتیں نرم ہوتی ہیں اور وہ آسان ہوتا ہے یہ مومن کی تعریف ہے نبی پاک سے کوئی ہاتھ ملاتا اپنا ہاتھ اس وقت تک الگ نہ کرتے جب تک سامنے والا الگ نہ کرتا کسی سے بات کرنی ہوتی پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے بتائیے آج ہمارا یہ حال ہے آج ہاتھ اس سے ملاتے ہیں چہرہ اس کی طرف ہوتا ہے تسلی سے بات نہیں سنتے سنت یہ ہے کہ جس سے بات کریں پراپرلی اس کی طرف توجہ کریں مسکرا کر بات کریں ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کریں انشاءاللہ ان سنتوں پر عمل کریں گے آپ سکسسفل ہونا شروع ہو جائیں گے ایک صحابی آئیں نبی پاک کی بارگاہ میں پیارے آقا علیہ السلام سے انہوں نے کچھ بات کی فرمایا تمہارا شہر وہی ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے حضور میرے شہر کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہے فرمایا تمہارے شہر کی آنکھوں میں سفیدی ہے کہا اللہ کی قسم حضور میرے شہر کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہے سفیدی ایک مرس کو بھی کہتے نا نبی پاک مسکرا آئے اور فرمایا کون سی آنکھ ہے جس میں سفیدی نہیں ہوتی ہے اب آنکھ میں ایک حصہ تو سفید ہوتا ہے نا اب یہ کیا انداز تھا کہ چہرے پر مسکرا ہٹا جائے سامنے والا پھر سوفٹ فیل کرے مومن سوفٹ ہوتا ہے نرمی نبی پاک کی صیرت میں کیسی تھی کہ پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چاہتا نا جب چاہتا بات کر لیتا اتنی سوفٹنس تھی کہ ایک بار نبی پاک اپنے گھر سے باہر نکلے مدینہ کے بچوں نے نبی پاک کا ہاتھ پکڑا وہ جدر لے گئے میرے آقا ان کے ساتھ ہی چلنا شروع ہو گئے یہ سوفٹنس یہ آجزی اور آج ہمارا حال کیا ہے ذرا غور کرے نا کیا ہر بندہ ہم سے آسانی سے بات کر سکتا ہے اتنی سختی ہے لوگوں کی آواز میں انداز میں لوگ کہتے ہیں روب ہونا چاہیے زیادہ مزا نہیں ہونا چاہیے زیادہ مسکرانا نہیں چاہیے ورنہ ہمارا روب ختم ہو جائے گا یہ بیوقوفی ہے آپ کی روب اور چیز ہے سنجیدگی اور چیز ہے سنجیدہ بالکل رہنا چاہیے بات بات پر مزاک کرنے والے کی اور خاص طور پر جھوٹا مزاک کرنے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی لیکن مسکرانا مزاہ کرنا سنت ہے مزاک اور مزاہ میں فرق ہے یاد رکھیے مزاک یہ ہے کہ میں کسی کا ایسے مزاک اڑاؤں کہ اس کا دل دکھے اور مجھے مزا آرہا ہو مزاہ یہ ہے کہ آپ بھی مسکرائیں میں بھی مسکراؤں کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو کوئی چیز چھپالی کوئی نام رکھ دیا ماد اللہ ہے جھوٹا لمبا ٹھگنا کالا موٹا استغفر اللہ یہ کبھی بھی نہ کریں آپ کو لگتا ہے میرا دوستے ہر بار موٹا بولتا ہوں ہستا ہے یہ بے وکوفی ہے آپ کی بچارہ خسیانی حسیح اثر ہے دل اس کا رو رہا ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر اچھا بنایا تو کسی کے عیب کو دیکھ کر اس کا مزاک اڑائیں گے شکر ادا کرے کہ اللہ میرے پیر سنامتیں مجھے لنگڑا نہیں بنایا کبھی کسی کا مزاک نہ اڑائیں یہ مزاک حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے ماں باپ کو بھی ایسا بننا ہوگا کہ آپ کے بچے ایزی لی آپ سے بات کر سکیں آپ سے بات نہیں کریں گے تو پھر دوسروں سے بات کر کے بیڑا غرق کریں گے باپ کا بہترین دوست اس کا بیٹا ہونا چاہیے ماں کی بہترین دوست اس کی بیٹی ہونی چاہیے اس کو پرسنل بات بھی کرنی ہے تو باپ اور ماں سے کر لے تاکہ کئی غلط گائیڈنس نہ ملے مگر آج وہ دوری امن کر دی وہ سختی کر دی وہ روب اختیار کیا ماں باپ کے ساتھ آسان ہے کیا ماں باپ آسانی سے اپنا میسج کنوے کر پاتے ہیں بدنصیب ہیں وہ لو جن سے ان کے ماں باپ بھی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں طف ہے ایسی اولاد پر کہ باپ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ بات کروں گا تو یہ کاتے گا مجھے ڈاٹے گا بیٹا ڈاٹے گا باپ کو ماں بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے کہ بیٹی کو سمجھاؤں گی تو یہ اُلچے گی مجھ سے یہ کیسی اولاد ہے جن سے ماں باپ بات کرنے میں ڈر رہے ہیں مومن آسان ہوتا ہے لوگوں کے لئے زندگی آسان کریں گے آپ مسکرا کر ملیں گے آپ سوفٹ ہو جائیں گے ایزی ٹو ایکسس ہو جائیں گے ایوری بڑی ہیپی ویڈیو پھر دیکھو آپ کے کام کیسے آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو لوگوں کے لئے آسانیہ کرتا ہے نا اللہ اس کے لئے آسانیہ کر دیتا ہے جو لوگوں کے لئے راستے کھولتا ہے اللہ اس کے راستے کھول دیتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں پرابلم سالور ان کے پاس جاؤ وہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کی ذاتی پرابلم کریٹر ہوتی ہے ہم بیشہ مسئلہ ہی کھڑے کرنے انہوں نے اتنات تنز ہے لوگوں میں یقین کریں کبھی کبھی کسی سے ملاقات کرو کیا حال ہے وہ ایسا جواب دے گا کہ موڈی آف کر دے گا ہر بات پہ تنز ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں گھر بلائیں دعوت پہ بلائیں یار ابھی تک وہی پرانا کلر ہے اتنے پیسے کمالی ہیں ابھی تک اسی کالونی میں رہ رہے ہو وہی پرانے موڈل کی گاڑی بندہ کہا یار میں نے دعوت پہ بلایا تھا آپ کو انسپیکشن پہ نہیں بلایا تھا یعنی طبیعت میں ہی تنز ہے طبیعت میں ہی کسی کو تکلیف دینا ہے نہ کریں ایسا ایسے لوگ پسند نہیں آتے کسی کو اور پھر دل ٹوٹتے ہیں لوگوں کے کسی سے ملیں اس کی تعریف کریں اچھی تعریف کریں مسکرا کر ملیں سبحان اللہ کہیں اللہ آپ کو اور ترقی دے کہیں یعنی ایسے بھی لوگ ہوں گے اللہ کرے یا کوئی نہ ہو ورنہ اس محفل سے جانے کے بعد انہوں نے کوئی تنقید ہی کرنی ہے یار کھانے میں یہ نہیں تھا کرسیاں پوری نہیں تھی بھلایا کیوں جب انتظام نہیں کرنا تھا ارے اللہ کے بندوں اللہ رسول کی محفل ہے کہیں تو خوش ہو جایا کرو ہر دعوت پہ پرابلم ہر گھر پہ جا کے پرابلم نہ کریں ایسا زندگی آسان رکھیں دوسروں کا بھلا چاہیں دوسروں کی خوبیاں ڈھونڈیں لوگ آپ کی خوبیاں ڈھونڈیں گے کسی کا عیب پتہ بھی چل جائے کہ اس نے یہ کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں فورن میسیجز فورن گروپ ارے پتہ چلا فلا نے یہ کیا یاد رکھو حدیث افاق کا مضمون ہے جو کسی کے عیب کھولتا ہے اللہ اس کے عیب کھول دے گا جو کسی کے عیب چھپاتا ہے رب کریم اس کے عیب چھپا دے گا کسی کا عیب پتہ بھی چل جائے گا نہ بتائیں کسی کو دعا کریں کہ یا اللہ اس کو اس گھڑی سے نکال اور مجھ پر یہ کبھی وقت نہ آئے عربی کا ایک مقولہ یاد کر لیں من دحی کا دوحی کا جو ہستا ہے نا ایک وقت آتا ہے اس پر بھی ہسا جاتا ہے جو کسی پر ہستا ہے سنا اس کے یہ حال ہو گیا برباد ہو گیا ہاں ہاں بڑا مزہ آیا تھوڑے دنوں کے بعد اس کے ساتھ وہی معاملہ ہو جاتا ہے تو کبھی کسی پر تنز نہ کریں کبھی کسی کی عیب جو ہی نہ کریں نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں جو مجھے دونوں جبروں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی زمانت دے گیرنٹی آف جنت اب اس کی امپورٹنس سمجھیں کہ یہ دو چیزیں رانگ یوز ہوں گی تو جنت سے دوری ہو جائے گی اگر زبان اچھی ہو جائے انسان اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پالے حرام کاموں کی طرف نہ جائے نبی پاک اسے جنت کی زمانت دیتے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جن کی بری عادیں ہمارے دلوں میں ہیں جنہوں نے تکلیف پہنچائی ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کسی کا ساتھ دے دیتا ہے گھر میں جنازہ ہو جائے کوئی اور تکلیف ہو جائے کچھ دوست آ کر کھڑے ہو جائے نا وہ دوست ساری زندگی یاد رہتے ہیں کہ یار یہ والد کے جنازے میں آیا تھا کھڑا رہا تھا سارا انتظام اس نے کیا تھا تو پتا چلا کہ دو باتیں نہیں بھولتا انسان دل توڑنے والوں کو اور دل جھوڑنے والوں کو اب آپ تیہ کر لیں آپ لوگوں کے دلوں میں کسی یاد کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں مرنا میں نے بھی آپ نے بھی ہے کسی کا اچھا کر کے جاؤ گے نا تو مرنے کے بعد بھی دعا کرے گا کہ یار اللہ اس بندے کی مغفرت کر ہر وقت میرے کام آتا تھا مسکرہ کے ملتا تھا بڑا نرم تھا آلویز ہمبل تھا غرور نہیں تھا میں اس کی اپاس نوکری بھی کرتا تھا مگر وہ میرا خیال رکھتا تھا میں دوست تھا مگر میری مشکل میں کام آتا تھا لوگوں میں تعرف کرواتا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں تاثیر آ جائے بعض لوگ بات کرتے ہیں نا جی چاہتا ہے بولتے رہے ہیں ان کی باتیں دل میں اتر رہی ہوتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں نا اللہ آپ کی زبان میں بھی تاثیر دے دے باتیں میچھی ہو جائیں آپ اپنی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جاری کر دیں آپ کسرس سے درود پڑیں اللہ کا ذکر کریں اللہ کرے میں اور آپ اپنی زبان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے یہ زبان دل توڑتی یاد رکھے تلوار کا وار جو ہے نا وہ بندے کے ہاتھ پیر کاٹ دیتا ہے جڑ جائیں گے زبان دل کو کرچی کرچی کرتا ہے زبان کا وار تلوار سے زیادہ تیز ہے وہ نہیں بڑھتا وہ یاد رہتا ہے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے آقا فرماتے حدیث پاک کا مضمون ہے جو مجھ پر دن بھر میں پچاس مرتبہ درود پاک پڑھ لے بروز قیامت میں اس سے مسافحہ کروں گا ہاتھ ملائیں گے مسافحہ فرمائیں گے نبی پاک نے فرمائے میں نے حدیث سنائی ہے آپ کو اور آپ سمجھتے ہیں یہ نام کتنا بڑا ہے پیارے آقا سے ٹچ ہو جانا نبی پاک سے ہمارا جسم ٹچ ہو جائے اللہ اکبر نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے تم میں سے میرے سب سے زیادہ قیامت کے دن قریب وہ ہوگا اب یہ قریب ہونا نیبت کے دری بڑیے سوچئے گا عربوں خربوں ہوں گے اس کے اندر کون قریب ہوگا آقا فرماتے تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑے ہوں گا محشر کی گرمی ہے نا آقا فرماتے جس کا مضمون ہے بروز قیامت میرے حوزے قوسر پر لوگ آئیں گے جنہیں میں درود پاک کی کسرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شک مجھ پر ہزار بار روزانہ درود پاک پڑے زا حمد قطفہو قطفی علا باب الجنہ میرے آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا اگر واقعی یہ ذہن بن گیا ہے کہ میری زبان روز درود پڑھے نہ چاہتا ہوں تسبیح خرید دیئے ایک نہیں دو تین خرید دی دیئے اور یہ وضعات کر دوں کہ میرا تسبیح کا کاروبار نہیں ہے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں جو کام میں نے اپنے ساتھ کیا ہے وہ آپ کو مدنی مشورہ دے رہا ہوں دو تین تسبیح خرید دیئے ایک جیب میں رکھئے اگر گاڑی ہے تو ایک گاڑی میں رکھ لیں ایک آفس پہ جہاں کام کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں اس ٹیبل پہ رکھ لیں ایک ہو سکے تو جہاں بستر ہے نا اس کے ساتھ رکھ لیں یہ آپ کو یاد دلاتی رہے گی جب تسبیح دیکھیں گے اٹھائیں اور درود پڑھنا شروع کریں امیر اللہ سنت فرماتے تسبیح جو ہے نا یہ زبان کی لگام ہے آپ پریکٹس کر لیں جب آپ کے ہاتھ میں تسبیح آئے گی نا آپ خود ہی پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو اگر واقعی مجھے پڑھنا ہے میں چاہتا ہوں میرے نامہ اعمال میں دھیر و درود ہوں بہت سارے کلمہ پاک ہوں اللہ کا دھیر سارا ذکر میری زندگی میں ہو تو مجھے اس کا انتظام کرنا ہوگا تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں روزانہ ذکر الہی اور درود پاک کریں گے انشاءاللہ آج ایسا لگتا ہے ہمیں سب سے بھروسہ ہے ہمیں رب سے بھروسہ نہیں ہمیں یہ تو بھروسہ ہے کہ فلاں میں جناب کسی منسٹر سے دوستی ہو گئی نا کسی افسر سے تعلق بن گیا کسی فلاں بندے پیسے والے کے ساتھ تگڑی دوستی ہو گئی تو مشکل میں یہ کام آ جائے گا پریشانی میں یہ مدد کرے گا لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر رب میرے ساتھ ہے اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہے میرا بھروسہ اپنے رب پر ہے تو پھر مجھے دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں ہے اب یقین کری دی آج یہ ذہن میں بتھا لی دیئے کہ اللہ تعالی نے میرا رسک لکھ دیا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے تگا جو میرے اور آپ کے نتیب میں ہے نا وہ ہمیں مل کر رہے گا وہ کوئی نہیں چھین سکتا اور ایک اور بات یاد کر لو جو آپ کے اور میرے نتیب میں نہیں وہ ہمیں مل نہیں سکتا اور جو میرے اور آپ کے نتیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا وہ مل کر رہے گا آپ کو والد ہو کر پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے میں رو رہا ہوں یا اللہ دے دے وہ نہیں دے رہا ارے بروسہ کر لونا وہ میرے لیے بہتر فیصلہ کرنے والا جے سوڑا میرے دکھ میں چرازی میں سکھ میں اچھل لے پاواں ارے اللہ میرے دکھ میں رازی ہے پھر مجھے سکھ کا کیا کرنا ہے حضرت ابراہیم نے یہی تو جواب دیا تھا اگر رب اس بات پر رازی ہے کہ میں آگ میں ڈال دیا جاؤں وہ دیکھ رہا ہے میں کیوں اسے بکاروں وہ جس میں رازی ہے میں بھی اسی میں رازی ہوں جس دن یہ یقین ہو گیا نا کہ میرا نصیب میرا رسک مجھے مل کر رہے گا پھر یہ ڈبل چیٹنگ کرنا ڈبل کراس کرنا دھوکہ دینا یہ سب نکل جائے گا یقین رکھو اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو ہمیں رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈڑے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اللہ ادھر سے روزی دے گا جدر اس کا گمان بھی نہیں ہوگا جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے بس یہ قرآن کی آیت میں وحدہ ہے چھوڑنا نہیں اللہ کے حکم کو چھوڑنا نہیں اس کی جو رب کی احکامات ہے اس کو نبی پاک کی تعلیمات کو اللہ خود راستہ نکالے گا ایسا راستہ نکلے گا ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے ڈاکٹر لوگ اس کو بتائیں گے وہ کہ ان کے پر لوگ آتے ہوں گے کہ یار میں بلد پریشر کا شگر کا مریض ہو گیا کیوں کاروبار کی ٹینشن کی وجہ سے روزی کی ٹینشن کی وجہ سے بسوچتا رہتا ہوں بچوں کا کیا ہوگا کوئی ایک مریض ایسا آیا ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جو کہے کہ مجھے رات کو نین نہیں آتی میری مقفرت ہوگی کہ نہیں میں بکشا جاؤں گا کہ نہیں میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں میری قبر میں آگ ہوگی یا قبر جنت کا باہ ہوگی جس کی ٹینشن ہونی چاہیے وہ ٹینشن ہی نہیں ہے اور جس کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے جو اس میں فاغل ہو رہے ہیں گائے کو بکرے کو چارہ کھلائیں گے دوپیر کا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ رات کے لیے بچا کے رکھتا ہے تو قریب آپ کو اس رکھلے اپنے پاس میں رات کو کیا کھاؤں گا سارے پرندے سارے جانور بھروسہ کرتے ہیں کہ جس رب نے دوپیر کو کھلایا ہو وہی رات کو کھلایا گا یہ فقط انسان ہے جس کو ٹینشن ہی رہتی ہے پانچ سال بعد کیا ہوگا بچوں کا کیا ہوگا اگلے مہینے کیا ہوگا ارے بھائی اللہ کریم ہے اللہ رحیم ہے میرا مالک ہے اس نے وعدہ کیا ہے یہ بھروسہ نہ کرنا ہی اگر پریشان ہونا اس کا برد کیا کرو آپ یقین کریں جب آپ اس کو دل سے پڑھیں گے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں گے ساتھ ایک بھروسہ بھی آ جائے گا اس کے معنی کیا ہے میں اپنے کام اللہ کو سوکتا ہوں ماں جیسی محبت کرنے والی ماں جیسی پیار کرنے والی دنیا میں کوئی حسنی نہیں ہے کبھی آپ نے سوچ سکتے ہیں کہ ماں میرے بارے میں برا فیصلہ کرے اپنا پیٹ کو کٹ لے گی بچے کو ضرور نوازے گی جب ماں میرے بارے میں آپ کے بارے میں کوئی رانگ ڈیسیشن ہارڈ ڈیسیشن مشکل فیصلہ نہیں کر سکتی رب تو ستر ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے اگر وہ نہیں جا رہا اس کی مشیط نہیں ہے وہ رابی رہو نا اللہ نے نہیں کیا بہتر کیا ہوگا سچ بتاؤں اگر کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے جو پریشان ہے بیمار ہے کرزے میں ڈوبا ہوا ہے کسی ڈیفکلٹی میں ہے گھر میں پرابلم ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ یقین کریں آپ درود پاک کا وظیفہ شروع کر دیں اور پڑھتے رہے ہیں بس آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ چیزیں آسان ہونا شروع ہو گئی ہیں طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو گیا ہے ٹینشن فارغ ہونا شروع ہو گیا ہے سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا جس نے روزانہ مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا آقا فرماتے ہیں ان میں ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی حاجات ہوں گی دنیا میں تیس حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور آخرت کی ستر حاجتیں پوری ہوں گی اور کرنا کیا ہے محنت کیا کرنی ہے کوشش کیا کرنی ہے صرف سو بار درود پاک پڑھنے والے کو یہ عجر بلتا ہے صدقہ دیتے وقت خرچ کرتے وقت کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی بھول تو نہیں کیا کرزہ میں نے دیا تھا ہاں تو تو ریڈی لگاتا تھا میں نے تجھے جناب دکان کا کرایا دیا تھا یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا یا ایوہ الذین آمنو لا تبتلو صدقاتکم بالمنی والعدا ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر تکلیف پہنچا کر آقا ہی کا سب کچھ ہے انہی کا سب یہ سجایا ہوا ان کے صدقے سے یہ ساری کائنات بنی ہے اللہ بس نبی پاک کا سچا غلام بنا لے آقا اپنی غلامی میں قبول فرمالے نبی پاک کا ذکر زبان پر جاری ہو جائے فضول باتوں سے بچاؤ اپنے آپ کو نکلو ان فضول باتوں سے اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھو انشاءاللہ اگر یہ زبان درود پڑتی رہی تو ضرور نبی پاک رحمت کی نگاہ فرمائیں گے اپنے غلاموں پر وہ بڑے مہربان ہیں آپ میں سے کسی کو کوئی دس ہزار روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہے کہ وہ دس ہزار میں سے پانچ ہزار روپے دے دو تو اس پانچ ہزار دینے والے نے کوئی کمال کیا مگر اللہ کی شان دیکھو اللہ کی کرم نوازی دیکھو فرماتے ہیں قرآن میں ہے کوئی جو اللہ کو اچھا کرز دے اللہ کا مال ہے ہم نے کیا کمال کرنا تھا ہم خرچ کرتے کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے پھر بھی اسی کا مال تھا مگر مہربانی دیکھو مال بھی وہ دیتا ہے توفیق بھی وہ دیتا ہے خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے یہ ذہن بنا لو کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے ورنہ باقی تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے نا اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے براست میں چلے جائیں گے میرے لیے کیا بچا ہے میرے لیے وہی بچا ہے جو میں نے آگے بیج دیا ہے جو مات دیا ہے جو خرچ کر دیا ہے روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا ہے ایک بڑی بات یاد رکھئے گا ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پر اور کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو بلا اوپر سے اترتی ہے صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے انٹرسپٹ کرتا ہے اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرو دس ملتا ہے اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں سو روپے ڈالیں اور شام دکان پر انتظار کر رہے ہوں کبھی تک ہزار روپے بنے نہیں ہیں ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلہ ٹال دی گئی مجھے بتاؤ وہ ہزار کا دس ہزار ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلہ کا ٹلنا اچھا تھا حدیث سے کچھ سی ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ کم ہوگا میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی سیکیورٹی ڈیپوزٹ جب بھی آپ کے دن اچھے ہوں یقین کریں جب آپ کے ہاتھ کھلا ہو آپ کو لگتا ہے اللہ نے بڑا نوازہ ہوا ہے تو فوراں آخرت کے لئے سوچیں جیسی زیادہ پیسے آتے بندہ سوچتا ہے نا آج کل اچھے پیسے ہو گئے ہیں کوئی اچھی جگہ پر گھر لے لیتے ہیں چلو بچوں کو لے کے کہیں سہر کرانے جاتے ہیں آپ اپنے پیسے کو دنیا میں انجائیمنٹ کے لئے جب یوز کر رہے ہیں تو اسی پیسے کو آخرت کی انجائیمنٹ کے لئے آخرت کی لگزریز کے لئے آخرت کی نعمتوں کے لئے استعمال کرنے کا ذہن بنائیں اور دیتے چلے جائیں حضرت سیدنا حبیبِ عجبی رحمت اللہ ہی طرح لے کہ دروازے پر ایک سائل نے دستک دی تو آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ آٹا گوند کے رکھا تھا پڑوس سے آگ لینے گئی تھی آپ نے وہی آٹا اٹھایا اور اس سائل کو دے دیا آپ کی زوجہ آئیں کہ آٹا کدھر گیا قریب آیا تھا اس کو ضرورت تھی میں نے آپ دے دیا میں نے بہت اچھا کیا مگر ہم نے بھی تو کھاڑا ہے ہمارے لئے تو کچھ نہیں چھوڑا آپ نے سارا ہی دے دیا اب تھوڑی دیر ہوئی ایک بندہ ایک بہت بڑا تھال لے کر پکی ہوئی روٹیاں بھی لاتا ہے اور سالن بھی لاتا ہے اللہ والوں کا یقین ہوتا تھا کہ یہ خرچ کیا ہے یہ ملنا ہی ملنا ہے دونڈیے آپ کے پڑوس میں کوئی پریشان ہوگا تلاش کیجئے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب پریشان ہوگا آپ کے دوستوں میں پریشان ہوگا اچھا ایک اور بات بتاؤں جو واقعی صحیح معنوں میں سفید پوش ہوتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں کسی کو آپ کہیں گے کسی دوست نے تو کچھ مدد مانگی نہیں ہے رشتہ دار تو کوئی آیا ہی نہیں گھر پہ پڑوسی نے تو کبھی کچھ نہیں کہا وہ کہیں گے نہیں آپ ڈونڈیے تلاش کیجئے جنت میں گھر چاہیے نا آپ کو کوئی یہ کہے کہ جناب کسی پریشان حال کو ڈونڈ کر ایک ہزار روپے دو اور اس کے بعد فلاں بینک سے ایک لاکھ روپے لے لو پھر پریشان حال فوراں مل جائے گا سیدھا سیدھا ابھی ڈونڈتا ہوں جناب ایک ہزار کیوں دو ہزار دوں گا تو دو لاکھ نہیں ملیں گے بندہ یہ کہے گا نا آپ کو سامنے نفع نظر آئے تو سب پریشان حال بھی مل جائے گا اللہ کے بندوں جنت میں محل کا وعدہ ہے ڈونڈیے نا آپ کے غریب رشتہ دار پریشان ہوں گے کسی کی بچی کی شادی ہونے والی ہوگی کوئی بچارہ گھر میں اچھا کھانا نہیں کھاتا ہوگا چلے جائیں اس کے گھر اور اس کی کچھ مدد کر کے آئیں بعضوں کا جب یہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے کی بات ہوتی ہے نا تو بندہ سمجھتا ہے یہ پیسے سے ہی دور ہوگی ہمیں تو ہوئی غریب تو یہ بھی نہیں ہے ہر پریشانی کا مدعوہ ہر پریشانی کا سولیوشن پیسہ نہیں ہے بعض اوقات حوصلہ دینے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے ہمت دلے رہاں سے پریشانی دور ہو جاتی ہے کبھی کبھی کچھ اچھے میٹھے بول بھی پریشانی دور کر دیتے ہیں لیکن ہمیں اچھے بول بھی تو آنے چاہیے مسکرانا بھی تو آنا چاہیے حوصلہ دینے بھی تو آنا چاہیے یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائی یہ جو الفاظ ہیں نا ہماری باتیں ہیں یہ الفاظ زخم پر مرہم کا کام بھی کرتے ہیں اور یہی الفاظ زخم پر نمک کا کام بھی کرتے ہیں ہم بعض اوقات کسی کی زخموں پر نمک چھڑک دیتے ہیں وہ پریشان ہے تکلیف میں ہے مسئیبت میں ہے اور اس کو ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے اور کبھی کبھی چند اچھے جملے انسان کا غم بلا دیتا ہے اللہ کے واسطے اچھا بولنا سیکھئے نرم ہو جائیے شفیق ہو جائیے مثال کے طور پر کوئی بندہ آیا کہہ سکوٹر ایکسیڈنٹ ہو گیا میں نے تو پہلے ہی پتاتا تیرا ایکسیڈنٹ ہونا ہے تو چلاتا ہی صحیح نہیں ہے پہلے ہی تیزی سے چلاتا ہے کیوں چلاتا ہے سکوٹر جب چلانے نہیں آتی اب بتاؤ بندہ کہہ یار ایکسیڈنٹ بھی ہوا اس کے باتیں بھی سنوں میں تو یہ زخم پر نمک ہو گیا اب یہ باتیں بعد میں سمجھا لیں کہ یار تیز مت چلائے کرو مگر ابھی تو حوصلہ دیں ابھی تو بیچارے کی طبیعت پوچھیں ابھی تو اس کی پریشانی دور کریں تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پریشان حال آئے نا تو اسے اچھی بات کریں حوصلہ دیں پریشانی دور کریں یہ اسلام کی بیوٹی ہے یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ مسلمان مسلمان کی مدد کریں اس کی پریشانی دور کریں مالی پریشانی ہے تو دور کریں جسمانی پریشانی ہے تو دور کریں بعض اوقات فقط مورل پریشانی پریشان ہوتا ہے اکیلا ہوتا ہے تنہا ہوتا ہے مایوس ہو گیا ہوتا ہے آپ اٹھا دیں اسے حمد محمد دے دیں وہ اگلا کھڑا ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے ایک ایسا دشمن ہے میرا اور آپ کا جس کو قرآن کہتا ہے وہ دشمن ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ ایک بار نہیں قرآن میں جا بجا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اوپن اینیمی اور وہ اوپن اینیمی کون ہے شیطان لیکن کیا شیطان کے چال ہمیں پتائیں شیطان کے وار ہمیں پتائیں وہ کس طرح ہم پر حملے کرتا ہے وہ کس طرح ہمیں بیکاتا ہے اور ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں علماء کہتے ہیں طریقہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ تمہیں کوئی اپنی برابر عمر کا ملے نا تو یہ سوچو کہ اس کی عمر اور میری عمر تو برابر ہے لیکن اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہی ہوں گی میں نے جتنے اس نے گناہ نہیں کیوں گے اس لیے یہ مجھ سے بہتر ہے کہ عمر میں چھوٹا مل جائے تو یہ سوچ لو اس کی تو عمر ہی چھوٹی گے اس کی گناہ مجھ سے کم ہوں گے کیاں کیوں گی یہ مجھ سے بہتر ہے ذہن یہ ہونا چاہیے آج تو دوری یہ لگی ہے کہ کسی طرح میں سب سے بہتر ہو جاؤں میرا اجناب نام جو ہے نمبر آگے نکل جائے نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں یہ شیطان کا کام تھا تکبر سے اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے یہ شیطان کا وہ وار ہے کیونکہ اس نے کیا نا وہ پرباد ہوا وہ چاہتا ہے ہم بھی کریں وہ ہمیں فالو کروارا ہے ہمارے انداز سے ہمارے طریقے سے تکبر رب کو بہت ناپسند ہے اتنا شدید ناپسند ہے کہ روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن متکبر کو چوٹی کی شکل میں لائے جائے گا تکبر کرنے والا جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے اس کو چوٹی کی شکل میں لائے جائے گا اور لوگ اسے رونتے ہوئے گزریں گے اللہ مجھے بھی آجزی کا پہ کر بنایا ہے آپ کو بھی آجزی اتا ہے اس میں سوچتے رہنا ہے ایمان بچا کر شیطان کو ہرا کر دنیا سے جانا ہے دنیا میں کبھی کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو دشمن سے دوستی کرے مگر آج ہم نے کمال کر دیا ہے عجیب لوگ ہیں ہم دشمن سے دوستی لگائی ہوئی ہے ہم اپنے بات کی اتنی نہیں مانتے ہیں اپنے بھائی کی اتنی نہیں مانتے ہیں جتنی شیطان کی مانتے ہیں جو کہتا ہے آج مسلمان کری جا رہا ہے اس کو یہ احساس نہیں کہ میں کس سے دوستی لگائے ہوئے ہوں اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں آپ جانتے ہیں شیطان کا ultimate goal کیا ہے شیطان کی خواہش کیا ہے شیطان مجھ سے اور آپ سے چاہتا کیا ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان چھین لیا جائے وہ برباد ہوا نا وہ جہنم میں جائے گا وہ چاہتے ہیں ہم سارے جہنم میں جائے ہیں وہ پہلے گناہ میں لگاتا ہے گناہ کرواتے کرواتے پھر کفر میں ڈال دیتا ہے کوئی مجرم کو چاہتا ہے کوئی نافرمان سے خوش ہوتا ہے اپنے مجرموں کو اپنی بات نہ ماننے والوں کو کوئی قریب نہیں لاتا مگر آقا وہ ہیں تم اس کے طلبگار ہو تم اس کے طرفدار جو تم کو ڈکم میں سے مکمہ نظر آئے لگاتے ہوں اس کو بسینے سے آقا جو ہوتا نہیں مو لگانے کے قابل ارے خطاوار تو بچہ بھی اچھا نہیں لگتا ہمارا بیٹا ہماری بات نہ مانے ہم اسے ڈاٹھتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں آقا کیسے کریم ہیں اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑو درو کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری بنا اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑو درو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا مکمل نہیں ہوگا جب تک نبی پاک کو سب سے ہم زیادہ نہ چاہیں آقا فرماتے تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا تم کامل مومن نہیں ہو سکتے حدیث کا مضمون ہے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہارے گھر بار اولاد ماں باپ سب سے زیادہ پیارا نہ ہوں محبت سب سے زیادہ مجھ سے نہ کرو ہم نعرہ تو لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے ملاد بنانے والو کیا نبی پاک کے غلام کی نماز قضا ہو سکتی ہے جسے موت قبول ہے اسے نبی پاک کی سنت قبول کیوں نہیں ہے اسے پیارے آقا کا سچ بولنے والی عادت قبول کیوں نہیں ہے نبی کا غلام کبھی جھوٹ بول سکتا ہے دھوکہ دے سکتا ہے کیا وہ حرام کام کر سکتا ہے شراب پی سکتا ہے وہ جواری بن سکتا ہے وہ بد اخلاقی اور بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہو سکتا ہے سوچئے نا یاد رکھو میرے آقا فرماتے فَمَنْ رَغِبْ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي جس نے میری سنت سے مو موڑا وہ مجھ سے نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن نبی پاک ناراض ہو جائیں اگر آقا نے مو موڑ لیا نا ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے ان کے سوا کوئی نہیں ہے ان کے سوا کوئی ہماری شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کریں بزر پہ پدر کو خبر نہ ہو میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمتِ عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے آقا ناراض ہوگے تو مارے جائیں گے ایسے کام نہ کرو جو نبی پاک کی ناراضگی کا سبب بنے آقا فرمائے کہ نمازوں میں میری آنکھوں کی تھندک ہے حدیث کا مضمون ہے آو آج پکی سچی نیت کر کے جاؤ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی سنو سنت پر عمل کرنا کس قدر برکتوں کا کام ہے کس قدر رحمتوں کا کام ہے میرے آقا فرماتے ہیں مدیرے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کا مضمون ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا بعض وقت لباس چہرہ سنت و والا ہو بھی جاتا ہے بہت اچھی بات ہے مگر کردار بھی سنت و والا ہونا چاہیے سچ بولنا بھی تو سنت ہے دھوکہ نہ دینا بھی تو سنت ہے ظلم نہ کرنا بھی تو سنت ہے نربی اختیار کرنا بھی تو سنت ہے اپنے پروسیوں کا والدین کا گربار والوں کا خیال رکھنا بھی تو سنت ہے وعدہ وقت پر پورا کرنا بھی تو سنت ہے پیسے وقت پر لوٹا دینا بھی تو سنت ہے چار پانچ چھ سنتیں عمل کر کے باقی سارے کام الٹے ہو رہے ہیں نہ کرے ایسا